ہیلو ایفری بڈی ویلکم تو ڈیوائن لی گائیڈڈ ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ کا ٹاپک آپ نے تھم نیل میں پڑھ لیا ہوگا Who is talking you and why کون آپ پر نظر رکھ رہا ہے اور کیوں رکھتا ہے نہیں کون نظر رکھ رہا ہے یعنی at the very present moment کون ہے جو آپ کے اوپر نظر رکھتا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے یہ timeless general اور collective ریڈنگ ہوگی جب کبھی بھی آپ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے اوپر کون نظر رکھ رہا ہے یعنی آپ کا اس وقت کا میسیج ہوگا دوسری بات یہ کہ سب سے ریڈنگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ میں بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا ساتھ دیا مجھے آپ کے ساتھ کی اور بھی ضرورت ہے اور پلیز مجھے ہیلپ کیجئے گروتھ میں میری اور آپ لوگوں کے میسیجز کمنٹس میرے لیے بہت موٹیویٹنگ ہوتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھیں اپنے فیاملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو because still i need your support ٹھیک ہے تو یہ timeless ہوگی general ہوگی collective ہوگی ٹھیک ہے messages وہی پک کیجئے گا جو آپ کو اپنی situation سے match کرتے ہوئے لگیں ان کی basis پر کوئی بھی decision final نہ کیجئے maximum information gather کیجئے یہ ایک guidance کا tool ہے سہی let's start کون آپ کو stalk کر رہا ہے who is stalking you سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کون ہے میں آپ کو signs بتاؤں گی trades بتاؤں گی آپ اس حساب سے اس کو understand کیجئے اور پھر ہم reason دیکھیں گے کہ کیوں ٹھیک ہے who is stalking you کون آپ کو stalk کرتا ہے کر رہا ہے کون آپ کو stalk کر رہا ہے کون آپ کو stalk کر رہا ہے کون آپ کو stalk کر رہا ہے 10 of cups cancer scorpio pisces 8 of wand اس میں تو answer بھی نظر آگیا and the moon pisces aries aries leo sagittarius cancer scorpio pisces pisces itself and aries یعنی کہ بہت حد تک fire sign اور water sign کون آپ کو stalk کر رہا ہے یہ آپ کے boss کوئی authority figure superior آپ کو admirer کرنے والے بہت زیادہ آپ کو check and balance رکھنے والے آپ کے لیے concerned person کیوں کیوں نہیں بتاؤں گی یہ married ہیں سب سے important بات بہت stable ہیں اپنی family میں شاید آپ ایک ایسی personality ہیں جس کو یہ اپنی family کا part بنانا چاہتے ہیں یہ کون ہے جو آپ کو stalk کر رہے ہیں یہ ایک ایسے person ہے جو آپ سے باتجیت کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ سے communicate کرنا باتجیت کرنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن ان کے کچھ fears ہیں شاید یہ آپ سے ڈڑتے ہیں یا شاید ان کو آپ کو اپنے level کا نہیں سمجھتے آپ کا standard بہت اونچا ان کو لگتا ہے لیکن جو بھی ہیں بہت authority figure ہیں یہ communication آپ کے ساتھ بہت open رکھنا چاہ رہے ہیں یہ ایک ایسی بھی energy ہے جن جو کہ اپنے لحاظ سے اپنے domain میں کافی perfect ہیں لیکن یہ جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کے بڑے پسینے چھوٹتے ہیں pretend یہ بہت strong way میں یہ کرتے ہوں گے جیسے یہ زیادہ superior ہیں اور آپ کم تر اور کسی بات پہ آپ کو feel بھی کراتے ہوں گے لیکن یہ جو بھی ہیں ایک authority figure ہیں یہ دنیا کے کسی دوسرے حصے میں بھی رہتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کی آپ کے اوپر نظر ہے انہوں نے کچھ family کے کچھ لوگوں کو آپ کے پیچھے چھوڑا ہوا بھی ہے کوئی mutual family friends کے ذریعے آپ کی خبر ملتی بھی رہتی ہے اور ان کو اچھا لگتا ہے یہ دیکھنا کہ کس طریقے سے آپ اپنی life کو گزار رہے ہیں تو کون آپ کو stock کر رہا ہے یہ کوئی نہ کوئی authority figure آپ کے boss آپ کے CEO head of the family کوئی concerned person family کا بڑا یا کوئی social circle میں کوئی ایسا person ہے جو کہ آپ کے ساتھ family کو visualize کرتا ہے family material آپ کو سمجھتا ہے آپ کے ساتھ communicate کرنا چاہتا ہے communication open کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے کچھ نہ کچھ اپنے fears ہیں now let's see کہ یہ کیوں آپ کو stock کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ کون stock کر رہے ہیں اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کیوں یہ آپ کے اپنی family کے بھی کوئی لوگ ہو سکتے ہیں جن کی اپنی legacy تو full fledged complete بنی بھی ہے لیکن ان کو آپ کے بارے میں خبر گیری رکھنے کی ایک تقلیف بڑی شدت ہے ان کو لگتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی خبر رکھو اور اس کی خبر رکھ کر جب اس کی life میں settlement دیکھو تو ان کو لگتے ہیں کیڑے یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی family سے بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے کوئی گھر کے بڑے بزرگ ہو سکتے ہیں جن کو concern ہے آپ کی growth کو لے کر آپ کی professionalism کو لے کر اور لیکن ایک positive light ہے ایک positive light let's see more یہ آپ کو کیوں stop کرتے ہیں یہ آپ کو کیوں stop کرتے ہیں high priestess کا card already آگیا تھا بہت clear ہے یہ بات hanged man four of pentacles four of cups یہ آپ کو اس لئے بھی stop کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے آپ کافی intuitive ہیں آپ ان سے contact میں نہ بھی ہوں تو آپ sense کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے شاید بہت سارے لوگوں کو آپ کی روحانیت کا پتہ ہے شاید ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی spirit powers ہیں لیکن یہ اس وقت خود بہت stuck ہوئے میں ہیں جو person بھی آپ کو اس وقت stop کر رہا ہے اس کی اپنی ہی life کی کوئی ایک جنگ چل رہی ہے high priestess یہاں پر موجود ہے which is پائیسیز hanged man again water sign اس کو پائیسیز اور کینسر دونوں میں سمجھتی ہوں four of pentacles taurus ورگو capricorn and again cancer scorpio پائیسیز with the four of cups یعنی کہ آپ کی ریڈنگ میں بہت حد تک water sign ہے emotional sight بہت زیادہ ہے شاید آپ کی personality بھی ایسی ہے کہ وہ healing دیتی ہے کیونکہ آپ ویسے high priestess ہیں intelligent ہیں کافی heal کرتے ہیں آپ کو family کے لوگ یا یہ person جو آپ کو stop کر رہا ہے یہ کافی حد تک آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے اس کو ایسا لگتا تھا کہ شاید آپ ایک بہت light وین میں رہنے والے لوگ ہیں اور آپ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے صرف زندگی ایک مزاق ہوتی ہے لیکن اب جس طریقے سے آپ اپنی life spend کر رہے ہیں اس حساب سے ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ آپ اس قدر کے سکسیسفل اور انٹیوٹیوٹیو ہو سکتے ہیں یہ خود بہت فسا فسا محسوس کرتے ہیں ان کو بعض دفعہ یہ fear بھی ہوتا ہے جو lifestyle style آپ کا ہے وہ similar challenge ان کی بھی life کا تھا لیکن جس طریقے سے آپ نے life کو carry کیا اور آپ نے اپنے آپ کو proof کیا تو وہ چیز ان کے اندر کافی فسی بھی محسوس ہو رہی ہے مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اس لئے بھی stock کر رہے ہیں لیکن help ایسی چاہیے ہے جس میں یہ اپنی secrecy کو disclose کریں کیسے کیسے یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کچھ اس طریقے کا ہوا ہے جس میں ان کو financial laws بھی ہوا یہ اپنے پیسے کو بھی چھپا رہے ہیں اپنے جذبات کو بھی چھپا رہے ہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کو بتریل کا کارڈ ہے یعنی کہ یہ ترسٹ ایک ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو فیر شاید سے وزبات کا ہو رہا ہے کہ کیا میں اس پر کروں اور اپنی بات اس کے سامنے رکھوں کیونکہ بہت سٹرانگلی مجھے لگ رہے کہ یہ آپ کا کوئی فیاملی کا ہی پرسن ہے اور یہ آپ کو دیکھ کر آپ کی لائف سٹائل کو دیکھ تھوڑا سا سپرائز اور امیز ہے کہ کیا یہ ٹرسٹ وردی ہے اگر میں نے اس کو بتایا تو فیاملی میں ڈسکلوز ہو جائے گا لیکن پرانی باتیں یاد کرتے ہیں اس نے آج تک کبھی چیز نہیں رکھی رکھا ہیں ٹھیک ہے جناب یہ تو ہو گیا کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے and now let's see more workaholic okay impatient all right abundance perception okay یہ person آپ کو اس لیے بھی stop کر رہا ہے because ان کو یہ جاننے کی curiosity بھی ہو رہی ہے کہ آپ اتنے workaholic کیوں ہیں مطلب what makes you so significant being a multitasking person کافی بے سبری نظر آ رہی ہے ان کے stalking میں یعنی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ کی خبر گیری نہ کریں تو ان کے اندر کافی بے سبری ہوتی ہے abundance آ رہی ہے آپ کی life میں جس کو دیکھ کر بھی یہ بہت زیادہ surprise ہیں کہ ایک اتنا شاند خاموش آدمی اور اگدم سے اس کی life میں اتنا سکون مطلب life کے challenges ایک طرف اور اس کا زندگی کا سکون ایک طرف یہ اس وجہ سے سے آپ نے یہ proof کیا ہے کہ زندگی کو گزارنے کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے تو یہ جو بھی person آپ کو stalk کر رہے ہیں اگر میں اس کو one word میں conclude کروں تو یہ person آپ سے highly inspired ہے آپ نے ثابت کر دیا آپ نے شاید اس آدمی کو اس انسان کو غلط ثابت کر دیا کہ میں ایسا ہی ہوں اور میں ایسی ہی ہوں محنت اور صرف محنت جس میں شاید کبھی کسی نے انہی نے انہوں نے کبھی آپ کو کہا ہوگا کہ محنتی تو وہ ہے ہی نہیں کام تو اس کی ہڈی میں ہے ہی نہیں اور آپ نے آپ اس طرح زندگی گزار کر اس طرح کام کر کے محنت کر کے نہ دن دیکھا نہ رات اور آپ نے جس طرح سے کام کیا ہے آپ ایک ایسے ملٹی ٹاسکنگ پرسن ہے جس کی وجہ جس کو جان کے حیرت ہو رہی ہے اور گروت آ رہی ہے مطلب آپ کی لائف میں کافی ابنڈنس ہے اور یہ بہت بڑے سبر کا نتیجہ ہے آپ نے بڑے ہی دکھ اور بڑی تکلیف میں بھی زندگی کا ایک دوسرا رکھ دیکھا ہے اور زندگی میں خوشی دیکھی ہے محدود وسائل ہوتے ہوئے بھی آپ نے زندگی میں بہت خوشی دیکھی خوشی باتی اور شاید یہ ایویلوشن جو ہے اس نے ایک مثال قائم کی ہے تو یہ پرسن آپ سے ہائیلی انسپائرڈ ہے جو بھی ہے آپ سے انسپائرڈ ہو کر آپ سے کچھ سیکھنا کچھ باتنا کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے اور جو شیئر کرنے کی وجوہات ہیں وہ میں نے یہاں پر بتا دی اگر یہ مردہ موجود جہاں دیکھوں کہیں نہ کہیں سے اس کا میسیج ملتا ہے اس کی طرح سے کوئی خبر پوچھتا ہے تو پھر یہ آپ کی ریڈنگ ہے اس پوری سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر یہ آپ کی ریڈنگ ہے تو آج میں صرف ایک گائیڈنس نہیں نکال آج میں دو تین کار نکال لگی تاکہ میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکھوں بکوز یہ بعض دفعہ بڑا سنیکی بھی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی stalk کر رہا ہے اور پھر مطلب بھائی کیوں stalk کر رہے اپنی زندگی میں چل رہا چل لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہو ہوتے ہیں اور جب آپ سے ملیں گے تو ایسا شو کر آئیں گے کہ آہ تم وہ آلی بات لیٹس سی ایسی پوری سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک کارڈ آلیڈی اڑھ کے آگیا آگیا کارڈ تو آنہی تھا کن پارٹنرشپ فیملی فرینڈز این گائیڈز میں آپ کارڈز دکھا دیتی ہوں آپ کو خود ہی دیکھ کر یقیق بھی آجائے گا سمجھ میں بھی آجائے گا میں نے فیملی فرینڈز کی بات کی تھی آپ ان کے وہ وہ و و و دوز کو اوپن کرتے ہیں جو کہ ایک فیملی کی کمپلیشن فیل کراتے دوسری طرف میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ آپ نے محدود وسائل میں رہتے وے بھی بہت چیزیں اچیف کی اس انسان کو بہت یعنی خالی خالی ہے اس کو سب کچھ ہوتے بھی شعور نہیں ہے یعنی کہتے نا کہ تعلیم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا یہ وہ آلی بات ہے شعور ان کو نہیں ہے حاصل ان کے پاس سب کچھ ہے تو آپ کے لئے ایڈوائیس یہ ہے کہ اگر آپ تک اپنے لئے خالی پر محسوس کرتے ہیں تو ایسا ایک بیسٹ پارٹنر ثابت ہے کسی بھی فارم میں فرینڈز فیملی یا گائیڈز یہ آپ کی طرف ایس کولابریشن بھی آئیں گے یہ آپ کی طرف ایس ایس ایڈوائیس سیکر بھی آئیں کیوں کیونکہ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے لیکن وہ چیز ایسی کیا ہے جو تمہارے پاس پل فیلڈ ہے جیسے یہ کار آیا اور میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں ہے تو یہ جو سٹاکنگ ہے یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے تھوڑے دنوں میں آپ ضرور ان سے کوئی نہ کوئی ان کا کانٹیکٹ آپ سے ہوگا بکوز کمینکیشن آپ کی طرف بہت سٹرونگ ہے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ اچھا تو حضرت کو یہ کام تھا ٹھیک ہے کوئی آپ کو انوائٹ کرے گا اپنی سکل کو شوکیز کرنے کے لیے کسی ایوینٹ پہ ہاں اور آپ پبلکلی اپنی کریٹیویٹی کو کہیں شوکیز کریں گے یعنی کہ پبلکلی آپ کی اپنی صلاحیت کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے تو لگے رہو منہ بھائی اچھی ریڈنگ ہے بہت زبردست جو سٹاک کر رہے ہیں وہ بڑے انسپائر ہیں تو جو ریزنز بنی ہیں انسپائر کرنے کی اس میں اتنی کوالٹی اور اتنی پالشنگ لے کر آؤ کہ اگلا بندہ گھٹنے ٹیپ کے تمہیں کہے سلیوٹ ہے ٹھیک ہے جناب یہ تھی آپ کی ریڈنگ پرائیویٹ ریڈنگ کے لیے آئیم آویلیبل کنفری کورٹ پاکستان آپ انٹر کیجئے واتس اپ پہ میں آپ کو کنیک کر لوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے بھی اپنے لفڈ ونس کو بھی جن کو ہیلنگ کی ضرورت ہے ان کے حق میں بھی دعا کیجئے دعائیں بہت کچھ بدل دیتی ہیں تقدیریں بدل دیتی ٹھیک ہے اور اپنے حق میں تو خاص طور پر دعا کریں بہت بہت